اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی میڈیسن ہم کب اور کیسے اور کیوں استعمال کریں گے جو لوگ فنچ کا گولین کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس یہ ان کے عویری میں ہر وقت یہ دو چیزیں بست ہونی چاہی ہیں خاص طور پر جن پیرز کے نیچے بچے ہیں پٹھے ہیں انہیں یہ پانی والے ایک فیڈر میں دس سے پندرہ کترے اس سے جوہیں نہیں پڑیں گی مائٹس نہیں ہوں گے اور آپ کا برڈ خارش نہیں کرے گا ہیلڈی ایکٹیو رہے گا صحت مند رہے گا جس برڈ کو سیپ ہو جائے گی سوکڑا ہو جائے گا اس کا ٹپل سی سے بہتر کوئی علائے نہیں ہے بلکہ اور کوئی میڈسن اسے نہیں بچا سکتی ہر تین مہینے کے اندر ان تینوں کا پندرہ دن کا ایک کورس کروانا چاہیے اپنے برڈز کو میری دانست میں سال میں چار بار ہر تین ماہ کے بعد سات دن کے لیے اس کا کورس لازمی کروانا چاہیے جو برڈ ہیٹ پہ نہ آ رہے ہوں جب برڈ موڈ پہ ہو تب بھی آپ کلسیورٹ دے سکتے ہیں تمام دیکھنے سننے والوں کو میمون بھلی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو میمون بھلی آج پھر آپ کے خدمے حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ اور میڈیسن کے حوالے سے کہ برڈز کے لیے آپ کے پاس کون کونسی میڈیسن لازمی ہونا چاہیے ان کا طریقہ استعمال کیا ہے کب کتنی کونٹیٹی میں آپ نے برڈز کو یہ دینی ہے اس حوالے سے بہت سارے دوستوں نے مجھے بہت سارے سوالات کیے تو میں نے سوچا ایک حالانکہ میں نے ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں میڈیسن پہ لیکن آج ایک مکمل جامعہ ویڈیو پھر بنانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چند گزارشات دیکھیں یہ تمام ویڈیوز میں آپ کی رہنمائی کے لیے بنا رہا ہوں جو میرے مشاہدات ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں کوئی لازم نہیں ہے کہ سب میری بات سے اتفاق کریں جو میری بات سے اتفاق کریں وہ بسم اللہ میرے والا طریقہ اپنا لیں جو نہ کرنا چاہیں وہ اس کو چھوڑ دیں میری کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی انعام کوئی سڈیف کرٹ نہیں چاہیے میں یہ ویڈیوز خالصاً آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے صدقہ جاریت سمعے کے اس کو بنا رہا ہوں صرف گزارش اتنی ہے تھوڑا سا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شدید تنین تکلیف میں اس عمر میں ایفرٹس کر کے اتنی ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں میرا ذاتی نمبر پانچزار سے زیادہ ہے جن کی میں نے براؤڈ کاؤس لسے بنا رکھی ہیں لیکن میرے سبسکرائبر ابھی تک دو سوہ دو ہزار ہیں یعنی آپ لوگ ویڈیو کو سبسکرائب کرنے بی بی کنجوسی اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ کوئی زید ہے کہ ایک بندے کی ویڈیو دیکھیں آپ اسے سبسکرائب بھی نہ کر سکیں آپ بیل کا بٹن نہ دبا سکیں آپ اسے فارورڈ نہ کر سکیں مجھے آج تک ایک دوست نے ایک ساتھی یہ نہیں کہا کہ انکلی میں نے آپ کی ویڈیو جو ہے سبسکرائب بھی کی ہے اور میں نے اس کو فارورڈ بھی کی ہے میرا حق بنت ہے مجھے کوئی دنیاوی لالش نہیں ہے اس کا میں کہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ آپ اپنے اس میں حصہ ڈالیں اسے صدقہ جاریہ سمجھے آگے فارورڈ کریں تو آپ کی میرے بہنی ہیں اتنی سی زہمت کر لیا کریں جب آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے ساتھی سبسکرائب کر کے اس کا بیل کا بٹن دبا دیں دوسری بات بہت سارے دوست میرا شیڈ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ لائیو میں اپنا شیڈ کسی کو نہ دکھاتا ہوں نہ دکھاؤں گا ہاں میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے بعد جو گئی ویڈیو آئے گی میرے شیڈ پہ آئے گی پورے پہ اگر کوئی میرا شیڈ خریدنا چاہے تو میں اپنا شیڈ سیل کر دوں گا لیکن میرا شیڈ مہنگا ہے یہ یارک کیے گا میرا سارا کوالیٹی بڑھ لگاو ہے اور میں نے ایک ایک بڑھ اپنے لیے کٹھا کیاو ہے بیشنے کے لیے کیا لیکن کچھ دوست رابطہ کرتے ہیں تو ہم کے لیے ہمیں آپ نے پورا شیڈ سیل کر دے تو اب میں سب کو دعویٰ دے رہا ہوں جو پیسے خرچ سکتا ہے جو شیڈ لینا چاہتا ہے وہ بڑے پیسے خرچے گا وہ لے لے گا اب آتے ہیں اصل اپنے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی میڈیسن ہم کب اور کیسے اور کیوں استعمال کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہربل آئل ہے لائف والوں کا اس سے پہلے میں زیتون کا تھیل استعمال کرتا تھا جب سے یہ آیا ہے بڑسا میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں جو یہ بنا رہے ہیں اور بہت اچھا ہے یہ یہ میں ذاتی طور پر استعمال کر رہا ہوں پچھلے تین سال سے ساڑھے تین سال سے گرمیوں میں بھی استعمال کرتا ہوں لیکن ہفتے میں ایک دن اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے برس کو بڑی حد تک فیمیلوں کو ایک بائنڈنگ نہیں ہوگی اور ہر چیز ایک دم سے چھوڑ نہیں دینی یا زیادتی نہیں کر دینی لہذا ایک انڈا دو بریڈ پیس اگر ہوں گے ان کا جو مکسر ہوگا سار فوڈ کے در ڈال کے میں دیتا ہوں اس کے چار یا پانچ کترے ہفتے میں ایک دن یہ میں دے رہا ہوں سردیوں میں روزانہ دیتا ہوں گرمیوں میں ہفتے میں ایک دن دیتا ہوں لائف والوں کا ہر بلائے نمبر دو جو لوگ فنچ کا گولین کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس یہ ان کے عویری میں ہر وقت یہ دو چیزیں بست ہونی چاہیے ویبرامائسین کیپسول یہ گرین کلر کا کیپسول ہے اور فلیجل سیرپ اچھا فلیجل سیرپ کے ساتھ فلیجل انجیکشن فلیجل سیرپ جو ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس حضہ حل کر کے دینا ہوتا ہے لیکن میں فلیجل سیرپ کو زیادہ افیکٹیس سمجھتا ہوں کچھ دوست فلیجل انجیکشن بھی استعمال کر رہے ہیں جی اس برڈ کو موشن ہو جائیں گے موشن لگ جائیں گے پیٹ فراب ہو جائے گا بخار میں آئے گا پروہ میں سر دبا کے بیٹھے گا اسے سب سے پہلے آپ نے بلب میں رکھ رہے ہیں یہ بات سن لیں گرمی ہے یا سردی ہے ایک ہسپیٹل کیج آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمی میں عرفان سے کہوں گا کہ آپ کو ہسپیٹل کیج دکھائیں ذرا یہ دیکھیں یہ میرا ہسپیٹل کیج ہے تین اعتراف سے بند ہے اندر ایک بلب لگاو ہے اس وقت اس میں دو برڈ میرے موجود ہیں ایک بلو کی فیمیل ہے ایک ریڈ ڈائی کی فیمیل ہے تو یہ سیب میں گئے ہیں تو انہیں اس ہسپیٹل کیج میں چھوڑ کے تو خیر اس میں تو میرسے دور دی ہیں تو آپ فلیجل انجیکشن دے دیں پانی میں ایک پانی والی ڈبی میں آٹھ سے دس سی سی یہ دے دیں گے آپ اور چوتھا حصہ ویبرامائسین کیپسول کا دیں گے بڑھ کو بخار ہے موشن لگے ہیں ڈھیلا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ نے دو چیزیں دینی ہیں یا سیرپ اور ویبرامائسین کیپسول دے دیں فلیجل سیرپ یا فلیجل انجیکشن دے دیں اور ساتھ میں ویبرامائسین کیپسول دے دیں اس سے آگے چلتے ہیں کیلشیم پی سیرپ پندرہ دن میں بیس دن میں ایک بار آپ یوز کروا سکتے ہیں خاص طور پر جن پیرز کے نیچے بچے ہیں پٹھے ہیں انہیں یہ پانی والے ایک فیڈر میں دس سے پندرہ کترے اس کے ڈال کے کیلشیم پی سیرپ کے پانی کو حل اچھی طرح کریں گے یہ زیادہ دیر سے حل ہوتا ہے تو پانی روکے دیں برڈ کو تاکہ جیسی آپ پانی رکھیں تو وہ پانی پیے تو یہ کیلشیم پی تمام برڈز کو دیں گے تو تب بھی کوئی شنی ہے اور پٹھے والے جو بچے ہیں جو بچے ہیں ان کو تو یہ لازمی دیں گے کیلشیم پی سیرپ سکیٹ جس نے گولین کا کام کرنے اس کے پاس سکیٹ مسٹ ہونی چاہیے لاہور میں پیٹ شارب والے ہیں ان سے آپ کو میڈسن ملتی ہیں کراچی میں لائف والے ہیں ان سے آپ کو لوس میں مل جاتی ہیں میں نے تمام دوستوں کو ان کا نمبر شیئر کیا تھا اچھے لوگ ہیں ایک نمبر چیز سیل کر رہے ہیں اور لوس میں کر رہے ہیں ان سے آپ کو سستی مل جائے گی ہر چیز تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں مل جائے گی سکیٹ ہر تین ماہ میں گولین برڈ کو یا باہر سے کوئی بھی آپ برڈ لے کے آتے ہیں اپنی شیڈ کے اندر تو اس کی ایک ٹانگ کھیر کے ٹانگ کے اوپر پھونک ماریں گے پٹ سے جیسی بال ہٹیں گے تو ایک کترہ اس کا لگا کے اوپر رب کرنا ہے مالش نہیں کرنی ایسے پھیلا دینا انگلی کے ساتھ یا بوتل کے ساتھ ہی اس میں زیادہ ہوتی ہے میں نے ایک چھوٹے ڈراپر میں یہ ڈالے ہوئے ہیں وہ ایک کترہ لگا کے اس کو اوپر پھلا دیتے ہیں تو سکیٹ ہر گولین والے کو ہر برڈ کو تین ماہ میں ایک بار لگنا لازمی ہے اسے جوہیں نہیں پڑیں گی مائٹس نہیں ہوں گے اور آپ کا برڈ خارش نہیں کرے گا ہیلدی ایکٹیو رہے گا صحت مند رہے گا اچھا ایک بات میں بتا دوں بڑی زردست بات یاد آگئی گرمیوں میں جسے ہم کہتے ہیں نا برڈ کو چچڑ پڑ جاتے ہیں مائٹس ہو جاتی ہیں جوہیں پڑ جاتی ہیں بال جہر ہوتا ہے چکن پوکس آجتے ہیں ان سب کا سب سے بہترین حل ہے میں نے خود ابھی کرنا ہے کرنی سکا نیم کے پتے لاکے اپنے کیجز کے اندر بچھا دیں نیم در تام ہے نیم کا ہر علاقے میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اس کے تازہ پتے اتار لائیں ان پتوں کو ایسے لاکے ہر کیج میں نیچے بچھا دیں آپ تو انشاءاللہ یہ جن بیماریوں کو میں نے ذکر کیا ہے یہ آپ کے بڑ کو نہیں ہوں گی آگے چلتے ہیں ٹپل سی بہت لازمی ہے ہر گولڈین والے کے پاس جس نے فینچز رکھی ہیں یہ ٹپل سی ہونا چاہیے ایک لیٹر پانی میں ایک گرام اس کا ڈلتا ہے اگر چھوٹا فیڈر ہوگا پانی والا یہ ڈبی ہوگی تو اس میں ایک چھوٹی چھٹکی یہ تیز ہوتی ہے بہت زیادہ لہذا زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے جس بڑ کو سی پوجھے گی سوکڑا ہو جائے گا اس کا ٹپل سی سے بہتر کوئی علائے نہیں ہے بلکہ اور کوئی میرسل اسے نہیں بچا سکتی سوکڑے والے بڑ کو آپ ہوسپیٹر کے ہی میں رکھیں گے بلب جلائیں گے پانچ دن وہ ہیٹ میرے ہیٹ میں رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بڑ کو جتنی زیادہ گرمی لگے گی وہ اتنا زیادہ دوائی والا پانی پیے گا جتنا وہ دوائی کا پانی پیے گا ہتنی جلدی وہ ٹھیک ہوگا تو پانچ دن سی والے بڑ کو خاص اور خاص ہوسپیٹر کے ہی میں رکھیں گے اور ٹپل سی دیں گے پانی کے اندر اچھا جب کوئی بھی میڈسن برڈز کو دیں تو اس وقت باقی دانہ ہٹا دیں گے کوئی سبزہ نہیں دیں گے کوئی سارڈ فوڈ نہیں دیں گے دانے میں صرف دیسی کنگ نہیں استعمال کروائیں گے اور کوئی چیز استعمال نہیں کروانی رونی ویڈ ٹول پرسنٹ رونی ویڈ ٹول پرسنٹ تمام برڈز تمام فنچ والوں کے لیے بہت زوری چیز ہے سال میں چار بار ہر تین ماہ کے بعد سات دن کے لیے اس کا کورس لازمی کروانا چاہیے کچھ دوست رونی ویڈ ایس استعمال کرواتے ہیں کچھ رونی ویڈ ٹول پرسنٹ استعمال کرواتے ہیں میں ذاتی طور پر رونی ویڈ ٹول پرسنٹ استعمال کروارہا ہوں جب بھی کروائیں گے اس کا سات دن کا کورس اکھتہ کروائیں گے جب خاص طور پر بریڈنگ سیزن شروع ہونے لگے تو اس سے پہلے بہت زوریہ کا رونی ویٹ ٹویل پرسنٹ یا رونی ویٹ ایس کا سات دن کا کورس انہیں کروا لیں مہنگی میٹسن ہے میں نے بتایا کہ لوس میں جو ہے کراچی والوں سے مل لے گی ان کا نمبر میں سب دوستان کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ کولی سول فیر اپ ہے بہت افیکٹیو چیز ہے بہت زبدست چیز ہے میں یہ پیچھے تین سال سے استعمال کر رہا ہوں مجھے اس کے بڑے آتسٹیننگ زڈ ملے ہیں سستہ ڈیڑھ سو کا کوئی دو سو میں دے رہے ہیں کوئی ڈیڑھ سو میں دے رہے ہیں اس کی یہ بوٹل ہے اندر پلاسٹک کی اسی طرح یہ آنے والے جو اگلے دو مہینے ہیں ان میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ پانی کی کمی کو پورا کرے گا بڑ کے نظام حضم کو ٹھیک رکھے گا بھوک لگائے گا ان کو اچھا میں نے ایک کمیلیشن کیا جو بڑ بہت زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے سیپ کے اندر اسے کولیسول سیرپ رونیویٹ ٹویل پرشنٹ اور ٹپل سی یہ تینوں میڈسن ملا کر دیں پانچ دن اور ہیٹ والے کیج میں رکھیں یقین کریں کہ مرتبہ بڑ اٹھ کے بیٹھ گیا اللہ کی رحمت سے یہ میں ذاتی آپ کے لئے ایکسپیرنس شیئر کر رہا ہوں اگلا مائلک کی تیم فارم ہے ایس ای وائٹامنس بی تھری جب بھی دیں گے یہ تینوں فارم اکٹھری دیں گے اس میں جو ایس ای ہے یہ آئل ہوتا ہے یہ زیادہ تیز ہوتا ہے اگر یہ آپ دیں گے ایک ایک ڈھکن تو اس کا دیں گے آدھا ڈھکن ہر تین مہینے کے اندر ان تینوں کا پندرہ دن کا ایک کورس کروانا چاہیے اپنے برڈز کو میری دانسٹ میں جب بھی دیں گے یہ تینوں کٹھی دیں گے ای ای سی وائٹامنس اور ڈی تھری اس کے بعد آپ کبھی بھی ان کو پندرہ بیس دن میں ایک بار دے سکتے ہیں سپارک سپارک فنچ والوں کے لیے گولین والوں کے لیے بہت ہی اشید ضروری ہے بہت اشید ضروری ہے یہ جو برڈز سٹریس میں چلے جائیں گے اب سٹریس میں جانے کے کئی معاملات ہیں آپ نے کارگو میں گویا ہے برڈز آپ کے دور سے آ رہے ہیں سفر کا سیرس سفر کی تھکن بھی ہوتی ہے آپ آتے ساتھ ہی سپارک دے سکتے ہیں برڈ ڈھار گیا ہے بیچینی میں ہے تیزی سے اڑ رہا ہے ایک سٹک سے دوسری سٹک پہ بیچینی میں ہے آپ سپارک دیں گے اس کو تو یہ کوشی کریں جب بھی سپارک دیں ریگلر تین دن دیں ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈیڑھ گرام سپارک آپ دیں گے تو یہ بہترین نیمل بدل ہوگا کیلسی ویٹ اور ڈی نیوٹریکل یہ دو میڈسن ہیں کیلسی ویٹ اور ڈی نیوٹریکل عالموس جب بھی یہ دیں گے یہ دونوں میڈسن ایک کٹھی دیں گے پانی کے اندر میں نے آپ کو سارٹ فورڈ میں بتایا کہ ڈی نیوٹریکل جب بھی دیں گے سارٹ فورڈ میں ڈال کے دیں گے یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے لیکن ڈی بریڈر جو ہے یہ آپ جب بھی دیں گے یہ یلو کلر میں ہے اور کیلسی ویٹ بھی یلو کلر بن جاتا ہے اس کا بھی یہ دونوں آپ پانی کے اندر دیں گے جو برڈ ہیٹ پہ نہ آ رہے ہوں جب برڈ موڈ پہ ہو تب بھی آپ کیلسی ویٹ دے سکتے ہیں اور جب سیزن سٹارٹ ہونے والا ہو تو ڈی بریڈر اور کیلسی ویٹ دونوں ملا کے آپ دیں گے کیلسی ویٹ کی ایک لیٹر میں پانچ گرام یا آٹھ گرام آپ دے سکتے ہیں اور ڈی بریڈر جو ہے یہ آپ ایک لیٹر پانی میں تین گرام دیں گے میں تمام گرمیوں میں اپنے پانی میں اگر کوئی اکسٹر دوائی بھی ڈالنی ہے تو وہ بعد میں ڈالوں گا پہلے گلوکوس دی اور او ار ایس ساشے وہ لیمن والے ساشے زیادہ بہتر ہوتے ہیں میں نے آج بھی پانی چینج کیا ہے تو ایک لیٹر میں ایک بڑا کھانے والا چمچہ گلوکوس دی کا اور ایک پیکٹ اور ایس کا زیادہ پانی ہو تو تب بھی ایک پیکٹ میں ڈال لیتا ہوں گزارہ ہو جاتا ہے سیب کا خالص سرکہ ہر کار میں ہونا چاہیے جنہوں نے برز رکھے ہوئے ہیں ہفتے دس دن میں ایک دن صبح پانی ڈالیں گے رات کو پانی نکال دیں گے سیب کا خالص سرکہ ڈالیں گے ایک لیٹر پانے میں ایک ڈھکن یہ والا جو بوتل کا ڈھکن ہے یہ والا ایک ڈھکن ڈالیں گے ایک لیٹر پانی میں اور ہفتے میں ایک بار آردیں لازمی سیب کا سرکہ دینا ہے جن برز کو چربی آجے وہ بوٹے ہوکے بیٹھے رہے ہیں سست ہو جائیں انہیں ایک تو کھلیا کہی دیا کریں فلائنگ دیا کریں اور پانچ جن ریکلوں نے پانی کے اندر سیب کا سرکہ دیں گے تو ان کی چربی جو ہے وہ زائل ہو جائے گی جن لوگوں کو پٹھوں کے اندر موٹیلی ریٹ زیادہ آتا ہے وہ اپنے برز کو ویسے بھی یہ ہفتے دس دن میں ایک بار چور کا زور دینا چاہیے برز کو پنساریوں سے مل جاتا ہے بڑی اچھی کمریوں نے سب نے منایا ہے کرشی والوں نے دو سے تیسوں نے تو یہ بھی ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈھیک ڈھکنا بوتل کا جن کے بچے ہیں خاص طور پر پٹھے ہیں انہیں یہ ہفتے میں ایک دو بار لازمی دینا چاہیے تو یہ اچھا میتھی گوپال ٹیبلٹ جن بچوں برز کو آپ دیکھتے ہیں سر پیچھے کر کے لے جاتی ہیں برز ان کے پٹھوں میں کھچاؤ آ رہا ہوتا ہے وہ لکوا میں جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس سے بہتر میرسل نہیں پائی لکوا کے لیے پٹھوں میں کھچاؤ کے لیے میتھی گوپال ٹیبلٹ پانی میں ایک گوڑی حل کر کے رزانہ دیں گے گوڑی یہ پچیس میں کی ہے اس کا انجیکشن بھی آتا ہے وہ میں گیا اگر زیادہ پانی ہو تو پھر آپ انجیکشن ڈالیں ڈیر سر وے کا انجیکشن ہے ورنہ پانی والی ایک ڈبی میں میں ایک گوڑی ڈالتا ہوں اور پانچ دن برز کو یہ دیتا ہوں تو اللہ کی رہما سے وہ بلکل فٹ ہوئیتا ہے اس کے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے لکوا کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گریٹ کے بارے میں پہلے ہی میں بتا چکا ہوں سارف فوڈ میں ڈال کے دیتوں میں ڈیلی لوگوں نے ویسے چھوٹی ڈبیوں میں ڈال کے ہر پینجرے میں بھی لگائی یہ ہے میں ڈیلی سارف فوڈ میں ڈال دیتا ہوں گریٹ برز کے لیے بہت دوری ہے پروں میں شائننگ آتی ہے پر مضبوط ہوں گے اس کے بے شمار فائدے ہیں گریٹ کے تو یہ لازمی برز کو استعمال کروانی چاہیے دوستہ یہ دعائیوں اور بیماریوں کے متعلق ایک ہی ویڈیو میں میں سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے جو میرے علم میں تھا آپ اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور صدقہ جاریہ بار بار لفظ میں استعمال کر رہا اب ہر ویڈیو میں آپ کو یاد آنے کر رہا ہوں گا کہ صدقہ جاریہ سمکے سے آگے فارور کریں گروپوں کے اندر آپ نے تمام ذاتی نمبروں پر تمام برز والوں کو تاکہ اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ ہو سکے خوش رہیں آباد رہیں اپنا خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں میمون بھلی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ